بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چپٹر تری پڑھ رہے ہیں چپٹر تری میں بات ہو رہی ہے ویلیڈیٹی آف کانٹریکٹس اس چپٹر میں ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے کانٹریکٹس کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر لیا جس میں سے پہلی کٹیگری کیا تھی فارمیشن کے اتبار سے ہم نے کانٹریکٹ کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا ایکسپریس کانٹریکٹ ایمپلائیڈ کانٹریکٹ فرمیشن پڑھ رہے تھے انفورسیبیلیٹی کے اتبار سے ویلیڈ کانٹریکٹ ووئیڈ ایئیریمنٹ ووئیڈ کانٹریکٹ ووئیڈیبل کانٹریکٹ اور پھر الیگل اور پھر اینفورسیبر اور پھر ہم نے بات کی پرفارمنس کے اتبار سے ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ ایکزیکیوٹری کانٹریکٹ یونیلیٹرل ورسیس بائیلیٹرل یہ ساری باتیں ہم کر کے گئے پھر ہم اور آگے چلے تو ہم نے بات کی Essentials of Valid Contract There must be a valid offer in valid Acceptance and Legal Relationship Competencies of Parties Competencies of Parties میں ہم نے دو باتوں کو Discuss کیا Who is competent to contract And who is not competent to contract Competent to contract میں ہم نے تین باتیں کی Number one Majority age of majority Number two Sound mind Number three Not Disqualified by Any law پھر ہم نے Consideration کی بات کی Consideration میں ہم نے تین پوائنٹ ہی Discuss کی ہے Consideration کا present ہونا ضروری ہے Consideration کا Laughful ہونا ضروری ہے اور Consideration کا Fair ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تین باتوں سے Consideration کی Requirement پھر ہم نے کہا جی Free consent ہونی چاہیے جس کی Consent حاصل کی گئی ہے اس کی consent Free ہونی چاہیے پھر ہم نے کہا جی Free consent کیا ہوتی ہے تو Law نے کہا Consent is set to be free If it is Not obtained Negatively Defined کر لیا If it is not obtained Through Caution Undeinfluenced Misrepresentation Fraud Misrepresentation ٹھیک ہوگی نا پھر آگیا Lawful Object پھر ہم نے کہا یہ Lawful Object کیا ہوتا ہے Law نے اس کو بھی Defined کر دیا پھر کیا آگیا جی Not expressively Declared as Void There are certain Contracts Which are Expressively Declared as Void اس میں اس کی اگزامپل کیا کیا تھی جی اس کے اندر ہم نے سات پوائنٹ ڈسکس کیے تھے I think so Not expressively Declared as Void Agreement The consideration of which is Partly Unlawful Agreement Made Without Consideration Agreement In Restrain Of Marriage In Restrain Of Trade In Restrain Of Legal Proceeding Uncertain Agreement Or Wagering Agreement Wagering Agreement ہم کسے کہہ رہے تھے جو اب کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ gambling کھیل رہے ہوں تو وہ والے contracts بھی legally allowed نہیں ہیں اچھا جناب پھر آگے چلیں پھر ہم نے بعد کی سیٹینٹی کی پھر ہم نے بعد کی پوسیبلیٹی آف پرفارمنس کی پھر ہم نے بعد کی لیگل ایسی یہ ایک اہم انگریڈینٹ ہے جس کے اوپر بات ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی ناو ون بائی ون اب ان کی کچھ تفصیل آنی شروع ہوئی ہے اچھا جو دیکھئے چلیں ذرا فری کانسنٹ کی بات کرتے ہیں وہ جو ہم ہارے ذہن میں بھی بات سوال کیسے آئے کا لکھنا کیا ہوگا ایک تو ڈائریکٹ سٹریٹ کوسچن اور ایک ایم سی کیوز یہ دو سوال تو میں سمجھ آئی رہے ہیں سینیریو بیس سیٹویشن کیسے آ سکتی ہے مثلا ادیل بیٹس بابر اینڈ کمپل ہم ٹو سیل ہیز بائی فور روپیز ٹوئی پریہنسیو کوسٹن پہنچ چکے ہوں گے اب جب اس طرح کی بات آ رہی ہے تو ہم نظر آرہ ہے کیونکہ یہ تو کونسیپ بیلڈنگ ایم سی کیوز ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں ہم صرف فری کونسنٹ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی بہت ساری دیکھ رہے ہیں کونسنٹ کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں بابر کونسنٹ بائی کوزن کیونکہ ہم نے کہا تھا اگر فیزیکل کسی کو مارا پیٹا جائے تو اس کے لئے کالفظ استعمال کر رہے ہیں کوزن اور اگر کوئی کونسنٹ کوزن کے ثرو حاصل کی جائے گی وہ فری نہیں ہوگی اور جب فری نہیں ہوگی تو کونٹ ریکٹ کیا ہو جائے گا اسی طرح پڑھئیے جی کیا ہوا جی آزم having advanced money to his son بابر during his minority upon بابر coming of the age obtained جب وہ major ہو گیا by misuse of parental influence undue ٹھیک ہے ابھی یہ تھوڑی سی بات آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی ابھی آزم کا مارا ٹاپک اسی سے related ہے اور کہ minor کیا ہے minor کے کیسے لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے یہاں صرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ parental influence جو استعمال کیا گیا that is also undue influence undue influence کا مطلب تھا کہ کسی کو مارا پیٹا تو نہ جائے لیکن اپنے relation کی بیس پر پوزیشن کی بیس پر undue influence کیا جائے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہی پڑ جائے اس طرح یہاں چھوٹے چھوٹے اگزامپل ہوں گی جو میں نے الگ الگ بنا رکھی ہے lawful کے لئے اس کو آپ گو تھرور کر کے آئیں گے اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو پھر ہم اس کو take up کر لیں ہم تھوڑا سا فردر آگے چلتے ہیں پیچھے ہم ایک بات پڑھ کر آئے ہیں who is said to be minor person who is under the age of majority جو majority کی age سے چھوٹا ہے ہم اس کو کیا کہ رہے ہیں minor person who is under the age of majority اس age کو دیکھ رہے کہ میں نے last time بھی آپ کو example دی تھی سمجھا تھا کہ دو طریقے ہیں 21 years where a guardian of the minor person or property is appointed by the court of law under guardian and wards act 18 ایک پرانا ایکٹ ہے اور اس کے تحت اگر court کسی situation میں یا minor کے guardian appoint کر دے یا minor کی property کے guardian appoint گارڈین کا مطلب ہے take care کرنے کے لئے کوئی person عام طور پر یہ کام کب ہوتا ہے جب خدا خاصتہ کسی minor کے parents کی death ہو جائے تو court کیا کرتی ہے court guardian پوائنٹ کر دیتی ہے ریلیٹیوز میں سے کر دیتی عام طور پر لیکن اگر کوئی امیجیٹ ریلیٹیوز میں نہ ہو تو پھر کوٹ کسی بھی شخص کو guardian پوائنٹ کر سکتی وہ کہتے اگر کوئی ایسا سٹویشن ہو جائے جس میں کسی بچے کے guardian پوائنٹ کر دی جائیں تو پھر اس کی میجیوریٹی کی ایج کی آئے گی 21 اور اس کے علاوہ باقی سارے لوگوں کے لیے میجیوریٹی کی ایج کی آئے یہ جنرل بات ہے وہ سپیشل بات بتائی جائے گی تو لکھ نہیں ہو گی بتائی جائے گی تو اسیم کریں گے پھر ہم یہ والا مائنر ہمیشہ تصور کریں انٹیل ان انلیس کے سینیریو میں یہ بتایا جائے کہ وہ یہ والا مائنر ہے تو سپیسیفک سیٹویشن ہمیشہ سپیسیفائی کی جاتی ہے اور جو اچھا جناب ہم ایک سینیریو پڑھنے لگے ہیں اور اس سے ہم کچھ باتیں مائنر سے ریلیٹڈ کچھ باتوں کو سمجھ جا رہے ہیں یہ ایک مائنر ہے جس کا نام ہم نے ببلو رکھا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا اس کے پاس ایک سائیکل تھی اور یہ گیا اور جا کر اس نے کہ انکل انکل آپ نے سائیکل خرید نہیں سائیکل انہوں نے دیکھا یہ شخص سائیکل کی ٹریڈنگ میں انوال تھا اس نے کہ اچھا جی خرید لیتے ہیں انہوں نے آپس میں کوئی تھوڑا سی بات چیت کی اور ایلٹی میٹلی جو ہے ایک ہزار روپے کی بیسکل اس بچے نے بیچ دی ایک مائنر نے ایک میجر کو اپنی کوئی چیز سیل کر کے پیسے لے اور پیسے لے کر تو بچہ ہی تھا اس نے جا کے پیزا پارٹی کر لی اپنے دوستوں کے ساتھ اور عبرام سے شام میں گھر آ گیا یہ جب گھر آیا ہے تو سائیکل تو ظاہرہ تھی نہیں سائیکل تو بیچ آیا والی صاحب نے دیکھا کہ سائیکل کہا آئے تو کہ آج میں تو سائیکل لیزر نہیں آرہی ہے اس سے پوچھا کہ سائیکل کی در ہے میں بیچ آیا ہوں پھر اس کے اور جہاں سے میں آگے پڑھانے چلوں کوئی پندرہ بیس منٹ کی اپیسوڈ چلی پاکستانی جسے میں بھی کلاس صاحب اپنی پیرنٹل ذمہ داری پوری کر چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کس کو بیچ آئے ہوگی اس نے بتایا کہ میں تو فلا بندے کو بیچ ہوں ٹھیک ہے نا اب دیکھنا ہے کہ لاؤ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس سیٹویشن میں سے لاؤ سے کچھ بیسک سوالوں کے جواب چاہیے پہلا سوال تم پہلی پڑ چکے اس کا جواب ہمیں مل گیا مائنر نے اپنی رضا بندی سے فری ویل کے ساتھ جا کر ایک چیز سیل کر دی تو اس ایگریمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے ایک یہ بات ہم نے پڑھنی ہے دوسرا ہے کہ کیا یہ سائیکل واپس لی جا تھا اور اہم بات ہے کہ وہ جو ہزار روپیہ اس کا کیا بنے گا کیا سائیکل واپس دیں ہزار روپیہ لیں ہزار روپیہ دیں اور سائیکل لیں اب اس کا سٹیٹس ہمیں سمجھنا ہے یہاں پر چلیں اگلوں کو میں نہیں لیتا میں یہاں سے پہلے آنسر لینا شروع لیکن ہمیں یار دس سوال ہے جن کے آنسر ڈونڈ نے آج نمبر اہلی بات who is said to be minor person who is under age of majority person who is under age of majority is minor اور minor کتی طرح کی ہوتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک جہاں guardian ہو جائے کس کا minor کا یا اس کی property کا یا اس کی property کا guardian کون پوائنٹ کرے گا court یہ پوائنٹ کرے گا تو پھر 21 years اور normal باقی کے حالات میں 18 years اب وہ اگزامپل ہم لے آئے what is the status of this agreement with minor an agreement with minor is void not only void rather it is void ابنیشو from the beginning جب یہ بچہ سائیکل لے کر اس کے پاس گیا اور یہ آپس میں نیگوشیئٹ کر رہے ہے یہ کونٹریکٹ اسی وقت وائیڈ تھا یہ کونٹریکٹ ہوئی نہیں تھا ٹھیک ہے نا لاؤ 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 منع کر رکھ ہے کہ مائنر کے ساتھ agreement نہیں کر سکتے an agreement against minor is void abynetio and can not be enforced by law against minor کا مطلب ہے اگر یہ agreement عدالت میں جائے تو law کہتا ہے کہ minor کے against کوئی فیصلہ نہیں آسکتا minor will always win ٹھیک ہے نا minor will always win مسل میں کہا جی انکل آپ نے سائیکل لینی ہے سائیکل کی ہو گیا سودہ اس نے کہا جی آپ مجھے پیسے دے دیں سائیکل میں آپ کو شام کو دوں ٹھیک ہے نا ذرا بچہ فنکار سے ہی تھا ٹھیک ہے نا اب بچے نے لے جا کر ایک ہزار روپے سے پیزا بھی کھا لیا اور سائیکل نہیں دے رہا تو کیا یہ انکل کوٹ میں جا کے اپنا ہزار روپے لے سکتے ہیں یا سائیکل ریکوور کروا سکتے ہیں اب کوٹ اگر ڈسین کرے تو کس کے اگینسٹ ہے minor کے اگینسٹ ہے یہی بات لکھی ہوئی ہے این اگریمنٹ اگینسٹ minor minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him and under which no liability arises against him لیکن اگر condition reverse ہو جائے اور minor کے کوئی حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے minor کو کوئی benefit ہوگا اس اس میں تو یہ والا کام court سن لے وائی ڈیبی نیشو against minor ہے in the favor of minor نہیں ہے law minor کو پیمپر کر رہا ہے minor کے rights کی حفاظت کر رہا ہے minor کے گرز ایک بار کھڑی کر رہا ہے حسار کھڑی کر کر رہا ہے اس کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے اور major کی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کر اس کنسپ کو سمجھ رہے ہیں اگر کوئی minor کا اور major کا ایسا agreement ہوا ہے جس کو enforce کرنے سے minor کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ کام عدالت میں جا سکتا ہے لیکن اگر other way round ہے minor کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر نہیں جا سکتے نقصان کا مطلب ہے حالان کہ minor پیسے لے کے کیا ہو ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں نہیں چھولو بچہ چھوڑو آپ سمجھ جارہی ہے minor کہتا ہے بچے اگر پیسے لے کے کھا بھی لئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس سے نہ وہ پیسے واپس مانگ سکتے ہیں اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے پیسے لے لی ہیں اب آپ سائیکل دیں ہمیں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں کر سکتے پیسے بھی واپس نہیں مل سکتے اچھا جنب آگے چلتے ہیں can سائیکل be recovered from آنکر وہ جو شام والا واقع اور تھا گھر پہنچ گئے والد صاحب آئے میں کہا تم نے بچے سے سائیکل لے لیا تمہارا دماغ خراب ہے ان نے کہا ٹھیک ہے جنب ہزار پیار میرا واپس کرے سائیکل لے لیں لاؤ کہتا نہیں نہیں ایسے نہیں سائیکل لے لے کی مائنر کے پاس کیش چلا گیا تو مائنر نے وہ خرج کر چھوڑا کیش مائنر سے واپس نہیں لیا جائے گا اس لئے میں نے دانستہ اس میں یہ لکھا کہ اس نے فیزا پارٹی کر لی تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے ٹھیک ہے نا لاؤ کی ازمشن یہ ہے کہ مائنر کے پاس کیش گیا تو وہ کہیں خرج ہو گیا اچھا کیا خرج نہ بھی ہوا مائنر سے کیش واپس نہیں لیا جائے گا میجر کو منع کیا گیا کہ آپ نے اگریمنٹ مائنر سے کرنا ہی نہیں تھا میجر کی غلطی تصور ہو رہی ہے رادر دن مائنر کی غلطی تصور حالان کہ بڑی لوجیکل اور ریشنل بات لگ رہی تھی کہ لاغ کہ اگر وہ سائیکل واپس کرنا چاہتے آپ ہزار روپیہ دے اپنی سائیکل لے لیکن لیگل سٹیٹس بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے نہیں بھائی سائیکل بھی نہیں ملے گی سائیکل بھی لے جائے اور پاسے بھی نہیں کیش بھی جی نورملی تو لوگوں نے لاغ پڑھا نہیں ہوا نا اچھا نینک پڑھا ہم نے یہ وہ والی ایج نہیں پوچھ رہے ہیں یہ بے فارم پہ لکھی ایج پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھ اچھا یہ وہ اریجنل والی نہیں وہ مانے نہ مانے وہ ایک جو مشہور ہے نا کہ خاتون ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو انہوں نے پوچھا جی آپ کی ایج کتنی ہے تو اس نے طریقے سے بتا دی ہے اور پور پچھا کر نہیں آپ اپنی صحیح ایج بتائی میں نے میڈیسن اس کے مطابق دی لیا تو انہوں نے دوگ سال ہو رہا ایڈ کرتی ہے اب وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا اس سے زیادہ ایج نہیں بس یہ ہی ہے میں نے آپ کا انیستیزیا دینا ہے اور اگر وہ ایج کے مطابق کام ہوا تو آپ کوش آ جائیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ وہ والی ایج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہ سہی والی ایج کا ذکھ رہا ہے اچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ can cycle recover an agreement with minor is void ab initio so cycle cannot be recovered what is the status of 1000 could be sorry could be could be recovered یعنی cycle recover ہو سکتی ہے بیٹا آگیا cycle recover ہو سکتی ہے لیکن cash recover نہیں ہو سکتا an is void ab initio so cycle could be recovered without returning the amount receive amount receive کرنے کی ضرورت ہی ہے cycle واپس مل جائے گی اور پیسے بھی واپس نہیں جائے اچھ جی اب کیا ہوا ان انکل کے ساتھ کیا ہوا انہیں سائیکل بھی دینی پڑ گئی اور 1000 روپی اب وقت گزر گیا کافی سارا ٹائم گزر گیا اب یہ بچہ بڑا ہو گیا اب یہ بچہ ایک دفعہ پھر cycle لے اور اس نے پھر آکے کہا جی انکل انکل سائیکل لینی ہے اس نے کہا بھاگتے نہیں تمہاری ہی سکھتے ہی تم پہلے بھی میرے ساتھ بڑا ہاتھ کرا کے گئے اس نے کہا نہیں نہیں انکل اب ایسی بات نہیں اب میں 18 سال کا ہو گیا اب تو میں لیگل کانٹریکٹ کر سکتا ہوں آپ کے پاس اور اس نے ایک سناختی کارڈ کی کوپی نکال کے دکھائی اور انکل نے دیکھا کہ ہاں چلو اب یہ 18 سال کا ہو گیا اپیرنٹلی لگ بھی رہے کہ بچہ اب لائی ایک بات کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بچہ فراڈ کرنے کی کوشش کار رہا ہے یہ 18 سال کا تھا نہیں تھا ابھی 17 سو 17 ساڑھے سترہ سال کا اس نے ایک پوٹو شاپ پہ بیٹھ کے اپنا شناکتی کارڈ بنایا اور اس کی کوپی نکال کر خود کو 18 سال کا شو کر دیا اس نے دیکھا کہ فزیکل میں ایسے لگ رہا ہوں کہ کسی سامنے والے کو تو نہیں ایسے پتر چلے گا اب اس نے شو کیا کہ میں 18 سال ہوں تو یہ بچہ اس وقت ایک قسم کے فراڈ میں مولویس ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے کیا تیار کیا کرنا ہے بچہ فراڈ کر رہا ہے فراڈ کر کے سائیکل دے گیا ہے پیسے بھی اس نے خرچ دی ہیں یہ ساری قانی تھوڑی گمگیر ہو گئی ہے کیا بچے کو فراڈ کرنے دیں کوئی بات کوئی بچہ آگیا 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 دیوز این آگیا تو انٹر انٹو کونٹریک وید ہیم ایون دین ہی ویل نوٹ بی لائبر وہ کہتا جب تک یہ ٹھارہ سال کا ہو نہیں گیا جب تک یہ ٹھارہ سال کا ہو نہیں گیا اس وقت تک اگر کوئی یہ فراڈ بھی کر رہے نا تو وہ بھی سامنے والے کی رات فراڈ میں انوال ہو گیا بچا لیکن کونٹریکٹ ایکٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ رسپونسیبل نہیں ہے ابھی بھی اگر وہ کانی چلے تو ساری کی ساری ایز چیز چلے گی ٹھیک ہے نا تو ہمارے میں سے بعض دفعہ بہت سے لوگ کوئی چیز کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ OLX سے کوئی چیز پر چیز کر رہے ہو اور سامنے جو بندہ ہے جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میں آیا ہے وہ مائنر ہے آپ نے موبائل خرید لیا ہے کوئی چیز خرید لی ہے تو انتہادہ لگائیں اگر وہ بات ڈسپیوٹ میں آگئی تو آپ کا سٹیٹس ان انکل جیسا ہوگا آپ کا موبائل بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور پیسے بھی آپ کو نہیں رہا ہے لیکن لیگل سٹیٹس یہ ہے بکال یہ والی بات پتا نہیں ہے اور آپ کو جب پتا چلی آپ سا 18 سال 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 اس لئے آپ کو ہی فائدہ نہیں رول آف ایس ٹوپل دوس نو دوس مائنر ابھی یہ رول آف ایس ٹوپل کیا اس کا ذکر کر ہے ایس ٹوپل کا مطلب ہوتا ہے تو stop ایس ٹوپل is a rule of evidence which prevent a party from going back on his promise after inducing the other party to act upon that rule آف ایس بنیادی اصول وہ کہتے ہیں lock ہے ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر میں خود کو کچھ show کر رہا ہوں اور میں نے یہ کوئی ایک خاص بات show کر کے آپ کو induce کیا کہ آپ میرے ساتھ contract کر لیں مثلا میں کسی organization میں آپ کو show کر رہا ہوں کہ میں اس organization میں partner ہوں اور آپ میرے جاننے والے لوگ ہیں آپ میں employee ہوں فرض کیا کسی organization میں اور میں show کیا میں پارٹنر ہوں آپ کمپنی میں investment کریں آپ میرے جاننے والے تھے اگر یہ بندہ پارٹنر ہے تو چلو ٹھیک ہم بھی کر لیتے investment بعد میں کوئی آپ کا اس کا اور کمپنی کا پھڑا ہو گیا اب میں نے کہ میں امپلوئی تھا میں نے تو ایسی آپ کو کہ دیا کہ پارٹنر ہوں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ جانے اور کمپنی گانے اب میرے اوپر کون سا حصول لگے گا استوپل کہ میں اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہیں پا اب میں پارٹنر کنسیڈر ہوں گا کس پہ آپ کے والی لائیبلٹی کے کیس میں یعنی میں بھی لائیبل ٹھہراؤں گا پر وہاں پر اس کو کسی کو منع کرنا یعنی جو سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے اب میں اس سے واپس نہیں ہٹ سکتا یہ ایک جنرل اصول آگے ہم پڑھیں گے بھی جب پر تو رول آف اسٹوپل لگے گا اس نے دوسرے کو انڈیوس کیا ہے یہ کہہ کر کہ میں میجر ہوں ورنہ اس کو بیچارے کو پہلی پتا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا اس کو ایک دفعہ ہاتھ لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا لیکن اب اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے کر انڈیوس کیا ہے تو عام حالات میں تو ہم اگر اس طرح کے سرکمسطانسیز ہوں تو اس بندے کے اوپر کیا رول لگاتے ہیں رول آف اسٹوپل لگاتے ہیں اسی لئے لکھاو ہے رول آف اسٹوپل دوز ناٹ اپلائی ٹو مائنر وہ کہتا ہے مائنر کے اوپر رول اسٹوپل نہیں لگانا مائنر کو ہم نے کیا کیا ہے سری اچھا نہیں اس نے دے رہا دے دے میری کلاس دے 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 رول آف اسٹوپل ڈاز ناٹ اپلائی ٹو مائنر مائنر کے اوپر رول آف اسٹوپل اپلائی نہیں کرے یعنی اگر مائنر نے کوئی مس سٹیٹمنٹ دے کر کسی کو انڈیوز کیا کس کے بارے میں کس انڈر انٹو کانٹریک وید مائنر اور ظاہر ہے یہاں کیسے انڈیوز کرے گا خود کو میجر شو کر گئے وہ کہتے ہیں جناب ان سرکمسٹانسیز میں ہم اس کے اوپر یہ اصول نہیں لگائیں گے بلکہ مائنر جو ہے اس کو اللہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا رول آف اسٹوپل ڈاز ناٹ اپلائی ٹو مائنر ٹھیک ہو کی بار جی اب ایک اور کہانی کو تھوڑا اور آگے لے کر چل اگر مائنر انٹر انٹر اینٹو ان اگریمنٹ جوائنٹلی میجر پرسن اب کیا ہوا کہانی کو ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنر اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ میجر ہے اب آیا ہے کوئی جی سیل کرنے ٹھیک ہے نا تو مائنر کے ساتھ کوئی میجر بھی آویلیبل ہے کوئی ایڈلڈ بھی آویلیبل ہے اب کیا کانٹریکٹ ہوا اگر اگریمنٹ جوائنٹلی جوائنٹلی مائجر پرسن پرسن سیچ اگریمنٹ بھی انفورس مائجر پرسن جوائنٹلی پرومیس پرفارم اچھا جناب ہم واپس آجاتے ہیں ایک چھوٹی سی ہم نے ایکٹیویٹی گھنڈک کی ہے اس کے درمیان میں آن لائن والے سٹوڈنٹ آپ کا لیکچر جو ہے وہ ہم یہاں وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اس کے درمیان میں ہم نے چھوٹی سی آئی کیپ سے ریلیٹیڈ ایک فیزیکل ایکٹیویٹی ٹوز ماسٹر کلپ کی ایک پریزنٹیشن لی ہے ہمارے کچھ دوست کچھ کلیگ بلکہ ان میں سے اکثر ہمارے سٹوڈنٹ اور یہ الحمدللہ گروہ کر کے آج پروفیشن میں ایک سٹیپ اوپر آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک ٹیچر کے لیے یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اسی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے پھر اسی کی پاس آ کر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہو اور یہ سارا کام کر رہے ہوں تو اللہ سے امید کرتے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی چلتے چلتے انشاءاللہ اسی طرح فرمز میں پہنچ جائیں گے اسی طرح جیزوں میں پہنچ جائیں گے دوسری ایک بات ماز نے ایک لفظ استعمال کیا آپ لوگوں نے اس کو پک بھی کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹر کر دوں کہ یہ بھی کیف مکمل ہوگا پھر اس کے بعد ایک زلالت شروع ہا جائے گی ٹھیک ہے نا ایک چلی اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ لوگ شاہی دنور کو سنتے نا تو بس اب آپ کو سمجھا جائیے اس زلالت سے مراد وہی والے الفاظ تھے جو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے not ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے rather than موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے کیا سیئے میں نہ جائیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہم نے کہا نہیں نہیں ہم چیلنج کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی معاشرے کو بھی تو کوئی بات نہیں ہم کر کے دکھائیں گے اور الحمدللہ اس سارے کا نتیجہ کیا ہوا آج آپ اس پروفیشن کا ایک سٹیپ کمپلیٹ کر کے دوسرے سٹیپ پہ بیٹھیں اب یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک سے ڈیڑھ سال کے درمیان میں آپ اس کو بھی مکمل کر چکا ہوں اور پھر فرمدلہ کام بھی آگے جا چکا ہوا ہوگا صحیح رہے یہ فرگوسن کی بات کر رہے تھے بالکل نمبر ون فرم کی بات کر رہے تھے تو ابھی اگر میں پچھلی اٹیمٹ کی بات جس میں ماز گیا چلیں ہم ماز کو اس لیے نہیں کنسیڈر کرتے کہ ماز کے فادر ایک پرومیننٹ پوزیشن پر آئی کیپ میں بھی ہے چارڈر اکاؤنٹ بھی ہے کسی بھی چارڈر اکاؤنٹ کا بیٹا اگر آ رہا ہوگا تو اسے کوئی بھی فرم ٹیک اپ کر لے گی اس کو آف کرو ہم ماز کو مائنس کرتے پوزیشن پرومیننٹ پچھلی اٹیمٹ میں یعنی پچھلی سے مراد ہے جس کا ریزلٹ آ چکا ہوا ہے ایک تو ہے نا ایک اٹیمٹ ابھی ہوئی ہوئی ہے جس کا ریزلٹ نہیں ہے اس کو نہیں کونٹ کرے اس سے پچھلی اٹیمٹ کی بات کرنا مارچ والی اٹیمٹ کی بات کرنا سی لو میں میرے پاس ایسی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں آرٹیکل چیپ اور اس کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس ایک بیچ سے تین بچے ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو پی آر سی سے میرے پاس پڑھ رہے ہیں اور وہ ویڈاوٹ اینی ریفرنس تین بچے بگ فور میں بیٹھے ہیں صرف کیا ہے کہ ان بچوں نے بھی خود کو وہ تھوڑی سی پہلے سے بھی گرون پرسنلیٹی تھے اور انہوں نے اس پروفیشن میں آنکر اپنے آپ کو فردر پالش کر لیا فرم کو صرف کیف کوالیفائیڈ بچہ نہیں چاہیے ابھی آپ آگے چلیں گے کاؤس پتہ نہیں ابھی آج کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں اس اٹیمپ میں یا آگلی اٹیمپ میں پڑھ رہے ہوں گے کاؤس میں آپ ایک اصول پڑھیں گے کہ ڈیسین میکنگ میں ایک اصول پڑھیں گے اینیتھنگ وچھ کامن بیٹوین ٹو آلٹرنیٹیو اگر آپ کو دو آپشن ہے تین آپشن ہے دس آپشن ہے جو چیز ان دس میں کامن ہے وہ ارریلیونٹ ہے ڈیسین میں اس کا کوئی رول نہیں ہے فرم کوئی سن میں جتنے بھی بچے پلائی کرے ایک ہزار بچہ پلائی کرتا لٹس اسیوں ان سب نے کیف کیا کیف تو ہو گیا ارریلیونٹ پاس سمجھا رہے ہیں کیف تو ارریلیونٹ ہو گیا اب فیصلہ کس پہ کسی اور چیز پہ ادر دن تیز کیونکہ یہ تو سب کامن ہے نا یہ تو جب آپ نے اپلائی کیا تو سب نے کیف کیا ہوا اس کا مطلب ہے ادر دن کیف کوئی چیز ڈونڈی جا رہی ہے بچوں کے اندر وہ ان کی پرسنیلٹی ہو سکتی ہے کوئی سکل ہو سکتی ہے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے کوئی اس کے اندر ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیف نہیں ہو سکتا کیونکہ کیف تو بیسک کرائیٹیریہ کے اندر فال کہ گیا اس لئے ہمیں ہمیں ان سب باتوں کو سیکھنا ہے ابھی شاید کل پر صبح میں کلاس میں شاید آپ کے بیچ میں کہا یا کسی اور بیچ میں نے کہا کہ جب آپ صبح کلاس پڑھنے آتے ہیں تو یقین کریں خود کو ڈریس اپ کر کے کوشش کریں ہفتے میں دو تین دن آپ ٹائل لگا کر آ رہے ہیں آپ نے خود کو کیری خود ہی کرنا سیکھنا ہے اور اب تو ہم اس وقت کر رہے ہیں انشاءاللہ حامد سعید صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے سیشنز بھی کنڈک کروانے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو ڈریسنگ سکلز کا بھی پتا چلے بچے بچی ہیں سب کو پتا چلے کہ ہم نے پروفیشن میں خود کو کیسے کیری کرنا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ یہی وہ ٹائم ہے ایک ڈیٹھ سال کا جس کے اندر آپ اپنے اندر چینج لائے سکتے ہیں تو یہ مطلب وہ سب لوگ جا چکے ہیں کہ نا کہ جار ایک دو آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمیں کوئی بات کہنی ہے oblige کرنا ہے ہمارے سٹوڈنٹ نہیں اب ان میں سے کوئی بندہ یہاں پر یقین جانے سب سے بیسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے آپ مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور جائیں ایک مرتبہ تو دو ہوتی ہیں منت میں دو میٹنگ ہوتی ہیں اٹ لیسٹ آپ ایک میٹنگ میں ضرور جائیں لیکن جب جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہوں کچھ بچے چلے جاتے ہیں وہاں بھی خموش ہو کے بیٹھ رہتے ہیں خموش ہو کے بیٹھنے کے لیے تو مہا جانے رہے ہیں اپنا ٹائم بھی نکال رہے ہیں سارا کچھ کرے ہیں ٹھیک ہے نا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہاں سے آلے